موسیقی ایسے ایسے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو عدالت میں جاتے ہیں ایسے جیسے سیرو تفریق کیلئے جاتے ہوں بغیر کسی تیاری کے تو لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں تحریک انصاف جو شور شورگ ہوگا شور شرابہ اور لنگامہ سوشل میڈیا پر کر رہی ہے وہ تحریک انصاف عدالت میں ثابت کرنے میں ہو رہی ہے ناکام تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل اور عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا کیونکہ دعوی یہ کیا جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بس پندرہ جنوری کو جیل سے باہر شام سات بجے میں نے کہا تھا کھلنائک کی طرح تو اب ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر میں زمانت ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب کے لیے روپ کار جاری کر دیا گیا ہے زمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد سائفر میں زمانت ہو گئی تھی لیکن ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں جو کیستہ نیب کا اس میں عمران خان صاحب گرفتار ہے اور اب ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے ایک نئی ویڈیو اور وہ ہے نو مئی کی حوالے سے کل ویڈیا اس کو سارا دن چلاتا رہا وہ ہے اے ایف آئی سی جو دل کا اسپتال ہے فوجیوں کا راولپنڈی کا اس کے اندر داخل ہو کر اپنا نو مئی کو جو توڑ پوڑ کی گئی تھی تیس نے اس کر دیا گیا تھا اسپتال کو یہ خبر دبی ہوئی تھی بہرحال ویڈیو دریام پر آگئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں جو اس وقت فوکست ہے میرا اس ویڈیو میں وہ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں تحریک انصاف کیونکہ پھسی ہوئی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تحریک انصاف کو نظر آرہا جس کے تحت وہ آگے نکل سکے نہ عدالتوں کے اندر اور نہ سیاسی میدان پر تو پہلے تو نواز شریف صاحب کی بلے بلے کا میں نے ذکر کیا تھا تو نواز شریف صاحب کے تو راستے کل سارے کے سارے صاف ہو گئے جس طرح نواز شریف صاحب کو جگڑا گیا تھا پاکستان کی سیاست سے نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا گیا تھا اسی طرح وہ پاکستان کی سیاست میں ان ہو گئے جسمت کے دنی ہے یہ نواز شریف صاحب پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ ان کو مائنس کیا گیا اور وہ واپس پلس ہو گئے مشرف کے زمانے میں بھی ان کو مائنس کیا گیا تھا ان کو سزائیں دی گئی تھی جلاوتن کر دیا گیا تھا باہر بیٹھے ہوئے تھے اور قسمت چیک کریں اور بندوں پس چیک کریں بھی نواز شریف صاحب کے کہ دس سال کے بعد ان کی نائلی کی جو تھی درخواست لگی یا ہاں تقریباً دس سال کے بعد وہ منظور ہو گئی اپیل یعنی ٹائم بارڈ تھا سپریم کورٹ ظاہر ہے قوانین کے مطابق چلتی ہے کہ اگر تیس دن کے اندر یا ایک مقرر مدت ہوتی ہے اس تک اگر کسی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ مان لیا ہے پھر آپ کو رائٹ نہیں ہوتا اپیل کا لیکن تب نواز شریف صاحب نے اپیل ظاہر کی تھی افتخار چودری صاحب نے آنفاناً میاں نواز شریف صاحب کو کی سزائیں سزائیں ساری اڑا کے اور ان کو ان کی اہلیت واپس دے دی تھی اور پھر سب نے دیکھا کہ دوہزار تیرہ میں میاں نواز شریف صاحب بن گئے وزیر وزیراعظم ان کی پارٹی حکومت میں اور اپسولیوٹ موجورٹی کے ساتھ ہو آئے اور پھر سازشیں ہوئیں پھر عمران خان صاحب کو لانے کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا گیا پھر چودہ کا دھرنا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تو اس کے بعد یعنی دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد جتنے بندوبست کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے بندوبست رہ برس ہو گئے سوائے الیکشن اور منڈیٹ کے اب وہ نواز شریف صاحب کو ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن بارحال قانونی طور پر جتنی نواز شریف کے راستے میں رکاوٹے تھے وہ ساری کی ساری ہو گئے ختم عمران خان صاحب جکڑ بان گئے اب روکار تو جاری ہو گیا عمران خان کی رہائی کا لیکن رہا ہوں گے ظاہرے نہیں ہو گئے کیونکہ وہ اپنا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے مقدمے میں گرفتار ہے شامہود قریشی وہ ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں تھا بظاہر اور وہ کسی اور مقدمے میں گرفتار بھی نہیں تھے جب سائفر کے حصے میں شامہود قریشی صاحب کی رہائی کا پروانہ آیا اور اگلے دن جب وہ بل کے بیچ میں ایک دن چھٹیاں آ گئی تھی تو جس دن رہا ہونے کے لیے جیل سے باہر آ رہے تھے وہی سے چوکل ہی آ گئے اور وہ بھی ایسے اٹھائے گئے کہ لوگ ظاہرے سب شرم سار ہوئے کہ جی ایک سابق وزیر خارجہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک لیکن ظاہر ہے جو بیچ بو گے کاتو گے تو وہی ببول بو کے آپ اس میں سے اپنا سیف تو نہیں کاتو گے تو کانٹے ہی کاتو گے تو کانٹے ہیں تو کات رہے ہیں کل بل کے بلاول فٹوزرزاری صاحب نے عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا سوال ہوا تھا ان سے کہ جی اپنا جو کچھ بھٹو شہید کے ساتھ ہوا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے ماضی میں عمران خان صاحب بھی جیل میں پڑے ہوئے تو آپ عمران خان صاحب کی قید کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں تو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ دیکھیں جی پانسی کی سزا کا سوال تھا پانسی کی سزا کہ جی بھٹو کوئی پانسی ہو گئی اور عمران خان کو ہو جائے تو سائفرال مقدمے میں تو بلاول نے کہا کہ جی دیکھیں میری پرنسپل پوزیشن جو ہے وہ کلیر ہے میں اسی پر قائم ہوں اسی پر کھڑا ہوں کہ کسی کو سیاستدان کو جیل میں ہونا چاہیے نہ کسی سیاستدان کو سزائے موت ہونی چاہیے مگر کیا عمران خان صاحب اپنا موقف بدلنے کے لئے تیار ہے توبہ کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سارے سیاستدانوں کو لٹکا دوں گا پھانسی چڑھا دوں گا یہ سارے کرٹ ہیں یہ چور ہیں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا تو بلاول نے کہا میں کل بھی پھانسی کے خلاف تھا آج بھی پھانسی کے خلاف ہوں میں کل بھی سیاسی تکام اور سیاسی لوگوں کو بلاوجہ جیل میں رکھنے کے خلاف تھا آج بھی خلاف ہوں مگر عمران خان صاحب اگر بے گناہ ہیں تو ان کو رہا ہونا چاہیے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو قید میں لیکن اپنی پوزیشن کلیر کرے تو آزادی کا پروانہ عمران خان صاحب کو ملا ساتھی توبہ کا مشورہ بھی مل گیا اور ساتھی جھٹکہ نواز شریف صاحب کے سارے راستے صاف ہونے کا اب ایک تو یہ ہے نا کہ یہ معاملہ تو تھا کانونی جس میں لیول پلنگ فیلڈ کا معاملہ بھی کلم نے دیکھا سپریم کورٹ میں سردار رتیف خوصہ صاحب اسی طرح گئے جی دیکھیں جی ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے دیکھیں جی ہمارے کینڈٹ اٹھائے گئے دیکھیں جی ہمارے وہ جو پروپوزر اور سیکنڈرس سے وہ بھی اٹھائے دیے گئے تو چیف جسس صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی دستاویری ثبوت دے کوئی شکایت دے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سیاسی تقریر ہے تو جہاں جہاں انہوں نے جلسے کیے یا کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے ان کو وہاں چیف جسس کے سامنے کھڑے ہوکے ثابت کرنے میں کدھرہ وقت لگتا مگر کیونکہ سردار لطیف خوصہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں ہم تو خیر پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہوئے کہ یہ بغیر تیاری کے چلے جاتے ہیں عدالت میں میرے جیسے لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی لیول پلائنگ فیل نہیں ہے پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کر پاتی 144 نافذ ہے اگر پی ٹی آئی جلسہ کرنے کی کوشش کریں کل فنڈریزنگ تھی پی ٹی آئی کی تو پرسو بلکہ فنڈریزنگ میں اپنا اس پر سوشل میڈیا کے جو مختلف فورمز ہیں ٹویٹر یوٹیوب انسٹرگرام فیس بک وہ سارے کے سارے پاکستان میں سلو کر دئیے گئے تھے ہمارے جیسوں کے لیے عذاب ہو گیا تھا کہ ہمارا تو ہمارا درودگاری یوٹیوب کے ساتھ ہے ہم بھی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے سے خاصر تھے تو اس ساری چیزیں جو تھیں جن کو اپر ایک دستاویز بنا کر عدالت میں پیش کی جاتی ہیں جا کر جناب یہ دیکھ لیں آپ وہ کیا کہہ رہے جی میں یو ایس بی لائے ہوں جی میں سیڈی لائے ہوں جی آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھی آپ ٹی وی نہیں دیکھتے جی چیت صاحب چیت صاحب نے کہا کہ جی نہیں دیکھتا میں تو پی ٹی ای کا جو لیول پلنگ فیلڈ کا جو جنون کیس تھا نا جہاں جہاں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تک پی ٹی ای کی وکیلوں نے تباہ ورباد کر دی ہم پہلے سے کہتے تھے کہ پارٹی وکیلوں کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو ہم کچھ نہیں لپڑا وہی ہو رہا ہے اب ایک اور چیز تکتر بکتر پارٹی جو میں نے کہا تھا نا ایک کل ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے قاضی انور صاحب ہے بڑے باوکار قسم کے آدمی ہے سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں تحریک انصاف لائر فورم کے مرکزی صدر ہیں اب دیکھیں عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کس طرح کھلاتے رہے ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے اور انجام اپنے سامنے ان کی آر ہے وہ قاضی انور صاحب کسی کو آڈیو لڑ بھیجتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ قاضی صاحب جو ٹکٹیں آپ کہیں کہ وکیلوں کو ہم وہ جاری کریں گے یعنی کیونکہ پولٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ تو ساری بھاگ گئی چھپ گئی سوائے علی محمد خان صاحب کے باقی کوئی منظر پر نہیں ہے یا روح فسن صاحب کے جو ظاہر الیکشن کے میدان کی آدمی نہیں ہے تو باقی تو وکیل پی ٹی آئی کے فرنٹ پر ہیں اور عمران خان صاحب نے خود چلے گئے تھے ان کو تو انہوں نے اپنے ویلوگز کے ذریعے وہ جو ویلوگ روزانہ کیا کرتے تھے انٹرویوز کے ذریعے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو اب ٹکٹیں دوں گا بکلا کو اب میں یہ ان کو ٹکٹیں نہیں دوں گا اپنے جو یہ ہیں ہمارے سیاسی لوگ ان کو تو یہ اٹھا لیں گے اب پی ٹی آئی کو چلائیں گے وکیل میں نے دیکھا ہے وکیل دبنگنداز میں کھڑے ہوئے تو قاضی انور صاحب کہا رہا ہے کہ جی مجھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ جو لوگ آپ ریکمنٹ کرو گے میں ان کو ٹکٹ دوں گا لیکن جو لوگ میں نے دیئے ان کو ٹکٹ ملی نہیں رہا انہوں نے کہا کہ کل ٹکٹ جاری ہو جائیں گے یعنی آج کے لیے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے جو لوگ سفارش کردہ لوگوں کو تجویز کردہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتے تو پھر میں اپنے لاعامل بناوں گا اب یہ ہے تحریک انصاف جو میں جس گزارش کرتا تھا نا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں پیچھے پی ٹی آئی کو کون چلا رہا ہے کسی کو نہیں پتا کور کمیٹی میں کون کون ہے کسی کو نہیں پتا ٹکٹوں کا فائنل فیصلہ کون کرے گا کسی کو نہیں پتا اگر پی ٹی آئی اپنے بلے کا نشان بچا بھی لیتی ہے اور ہر حلقے میں امیدوار ان کے پاس وہ انہوںس بھی کر دیتے ہیں تو ان امیدواروں کو متفقہ امیدوار پارٹی کا کون تسلیم کرے گا تو اس صورت میں تو دو دو چار چار امیدوار اور آ جائیں گے کہیں گے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی امیدوار اور وہ کھڑے ہو جائیں گے عمران خان کے تصویر لگا کر یا پی ٹی آئی کا نعرہ لگا کر اور نشان بے شک ان کو کچھ بھی ملے تو پارٹی کا تو نقصار ہو جائے گا انتخابات میں تو وہی ہونے جا رہا ہے کاضی انور نے اس پر پہلے بات کر لی انہوں نے بتا دیا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے علی زفر صاحب ہے جو سیڈٹ علی زفر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی 99 فیصد ٹک ٹیم نے فائنل کر لی ہے کاضی انور کہتے ہیں کہ جی جو بیرس سے گوھر علی ہیں وہ تو میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے جو پارٹی کے قائم اکام سربراہ ہیں وہ تو میری بات سننے کو تیار نہیں ہے تو عمران خان صاحب جیل میں عمران خان صاحب کی امید ایک ہے کہ جی اگر میری پارٹی کسی نہ کسی طرح انتخابات جیت جاتی ہے تو پھر میں جیل سے باہر آ سکتا ہوں تو اب پارٹی کے اندر جتنے لڑائیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو انتخابات جیتیں گے کیسے ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک ایک کلکے میں چار چار پانچ پانچ امیدوار ہوں گے اگر بلے کا نشان ہوتا ہے بلے کا نشان نہیں ہوتا تو بھی یہی صورتحال ہوگی ہر بندہ کلیم کرے گا کہ میں عمران خان کا حقیقی سے اصلی امیدوار ہوں اپنا بٹکڑائی کی طرح جس طرح ہوتا ہے نا اصلی بٹکڑائی ہماری کوئی اور دوسری کوئی شاک نہیں ہے اس طرح ہو جائے گا معاملہ یہ صورتحال تحریک انصاف کے ساتھ ہونے جا رہی ہے ادھر پرویز علائی صاحب وہ اڈیالا جیل میں کبھی بیمار ہوتے ہیں تو اسپطال چیک اپ شیک اپ ہوتا ہے ان کا پھر واپس ان کو لائے جاتا ہے اب ان کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے راول پنڈی لاور آئی کوٹ کا انہوں نے جناب پرویز علائی صاحب اور ان کی اہلیہ کے جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کے لیے نائل قرار دی دیا ہے ہلکہ ان نے انسٹھ اور پی پی تئیس پجاب سیمبلی کے جو ہے اور اس میں ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے جو پلاؤڈ ساؤن کے نام پر اور سفری جو ان کی وزٹ سے باہر تھے وہ انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیے شو ہی نہیں کیے تو ان کے کاغذات پرویز علائی صاحب کی ہو گئے مسترد پی ٹی آئی کے ساری کی ساری لیڈرشپ تقریباً سوائے کی پی کے کے سب باہر ہے تو اصل چیز جو ہے وہ یہ مسلم لیگ نور جو دوہزار اٹھارہ میں اسی طرح الیکشن سے باہر کی گئی تھی یا جنوبی پنجاب سے مسلم لیگ نور کے سارے امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دیئے تھے دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے لئے میدان نہیں یہ الیکشن الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ پر حملے ہو گئے تحریک انصاف اور نورلیگ الیکشن لڑ سکتی ہے اور جماعت اسلامی باقی نہیں الیکشن لڑ سکتے پیپلز پارٹی اپنا این پی اور دوسری تھی وہ ایمکوئیم یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اب وہ لٹ ہو رہا ہے اب کسی اور طریقے سے تحریک انصاف باہر ہے اور مظاہر ہے نورلیگ کے واقعات کی وجہ سے اور نورلیگ کے حملوں کی وجہ سے جس کے نئے ثبوت سامنے آ رہے ہیں تو نوازشری صاحب کی مکمل انٹری ہو چکی ہوئی ہے مکمل بغیر کسی ابحام کے اور عمران خان صاحب بلینلکل فارغ ہو گئے خیل تمام جس کو کہتے ہیں نا خان صاحب کا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ عدالتوں میں جس طرح ہی کیس پلیٹ کر رہے ہیں ان کے لوگ سیاسی میدان پر تو یہ بالکل نہیں ہے اور جو دوسرا پارٹی کے اندر تنظیم کے اندر معاملات وہ بھی سب کے سامنے کہ کس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا سروائف کرے گی اب بلے کے نشان کا معاملہ ہے تو کل سپریم کورٹ میں اس کا آج پشاورائی کورٹ میں ہے اور کل سپریم کورٹ میں معاملہ لگے گا تو پتا چلے گا کہ تحریک انصاف کو بلہ واپس ملتا ہے نہیں ملتا بلہ اگر مل جائے گا تو پھر تھوڑی بہت تحریک انصاف کی بچت ہو جائے گی اگر بلہ واپس لینے میں تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوتی تو پھر تحریک انصاف دوہزار تیرہ سے بہت پیچھے ہوگی کیے پی کے بے تھوڑا بہت پرفارم کر لے کر لے لیکن اور پنجاب ہو گیا سندھ ہو گیا بلوچستان ہو گیا وہاں سے تو تحریک انصاف ابھی سے فارغ نظر آ رہی ہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس مقبولیت ہے لیکن حکمت عملی نہیں ہے تنظیم نہیں ہے سارا کچھ کھلنڈرے طریقے سے چلایا جا رہا تھا تو یہ تو انجاب ہونا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ